رحمت و دنیا کے لیے رحمت و بطبہ کے لیے رحمت و سالے کے لیے رحمت و گھوڑے کے لیے رحمت و عربی کے لیے رحمت و عجمی کے لیے رحمت و پا علم کے لیے رحمت و پہ علم کے لیے رحمت و پہ علم کے لیے رحمت و پہ حنر کے لیے رحمت و نبیوں کے لیے رحمت و نبیوں میں رحمت لکب والے والا جو ہر اعتبار سے رحمت کا نبادہ پہل کر آیا ہے وہ سوائے خدا کے ہر چیز کے لیے رحمت مند کرایا ہے عالم ایک ہو یا اکھارہ ہزار ہو ہر ایک کے لیے رحمت اللہ نے ایک بنائی ہے جس کو محمد الرسول اللہ سے جس کو محمد کہتے ہیں سارے عالمین کے لیے ایک رحمت ہے جب وہ ایک رحمت سارے عالمین کے لیے مجھے بتاؤ اگر حضور کی مثل ممکن مانے اللہ ہم صاحب بات متشریف کریں گے کہ میرے کو بات سکم رہتے ہیں میرے بسکاری کو اجتا میں جو سارے اٹھارہ عالم کے لیے رہنے بن گیا اب اگر اس کی مثل کو دوسرا آئے مظلم ہے کہ میں اس مسجد کا صدر ٹھیک ہے اس مسجد میں کیا آتا ہے یہ حالہ آئے میرے کا حالہ رضو خانہ ہے ایمان صاحب کا کمرہ ہے اور ربی دنی چیز اس پھول چارتنیواری میں جو کچھ ہے سفارکن ہے میں صدر پر اس پر ہمیں اس بلڈنگ کی کاؤز میرے نام ہیں اس میں میرے مسل کوئی نہیں ہو سکتا اگر کوئی اور آدمی بھی ایسا بن چاہے جو کہ میں بھی اس کا برابر مالک ہو جیسے کم ہو تو پتہ چلا پھر میری نسل دوسری آنی یہ میرے جیسے نہ ہو اس لیے جی یا تو وہ مالک ہو کا یا میں ہوں اب اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو سارے عالمین کے لیے رحمت پنایا ہے تو جو عالمین میں دوسرا پیدا ہوگا حضور اس کے لیے بھی رحمت ہوں گے بولو تو جب حضور اس کے لیے رحمت ہوئے وہ حضور جیسے ذرا ہو جب بھی جو کوئی اور پیدا ہونے کے لیے سوچو گے کہ عالمین میں تو حضور جیسا دوسرا پیدا ہو تو عالمین میں ہی آئے گا عالمین سے خارج صرف اللہ ہے جو عالمین کو خالی ہے اور صرف اللہ نے ذات ہے عالم اس لی سمانا عالم کے اندر وہ نہیں سمانا موسیقی موسیقی بلکہ جو جو چیز عالمین نے اندر ہے بہت چیز واسطے رحمت ہے ہر چیز واسطے جس لئے اصلا نبی رحمت ہو گیا تیڑا بھی ان اس عالمین اندر قدم رکھ سیتا سکتا اس واسطے بھی میرا نبی رحمت ہے جس لئے خوب نبی واسطے اس نبی واسطے جس لئے ایس نبی نے رحمت ثابت ہو گئی اے پھر بھی اس کو لو افضل ہویا تو اس کی بسل کسا ہو سکتا کیسے ہو سکتا اور پھر دوسری بات نسخ قرآنی کا کسی بلاس ماتا ہے اور اللہ کا کلام کسی کو مستنظم ہو جو ناموں کے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کلام میں جوٹ ہو اللہ نے جب حضور کو سائے عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے تو حضور جیسا آپ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا دوسری دلیل ہے خاتم النبی حضور خاتم النبی اب اگر کوئی حضور کے ایسا دوسرا آتا ہے تو پھر ظاہر اس کو دی خاتم النبی نبی نور ہوتا ہے اگر سمجھے ہو بسل نبی ایکوالیٹی ہر حال میں ہوگی ہر چیز میں ہوگی تب وہ اس کی مثل ہوگا اللہ نے کہا کہ جتنے نبی اور اس کو چانے تھے تم ان پر خاتم ہو یعنی تمہارے بعد کوئی نہیں آ سکتا اب جس نے بھی آنا ہے حضور کی مثل اس کو نبی ہونا سکتا کیا ہونا ضروری نبی ہونا ضروری ہے نبی ہونے کے ساتھ امام الانبیہ ہونا بھی ضروری ہے اس کو امام الانبیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں کا خاتم ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ خاتم بن کرائے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ نے پہلے بنتی ہوئی پہلے نبی کی خاتم بنائے ان کو اور نبی آسی جنہا خاتم بنائے اور اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی جب بھی تم حضور کی مثل کو ممکن مانو گے اکر بھی حدیث بھی قرآن بھی تمہارے راستے میں آئے گا کہ نہیں جس طرح اللہ کا قرآن پہ مثل ہے اس کا حبیبی پہ مجھ لو میرے ساتھ سہانا اللہ وہ جیسا کوئی ہے تو میرے رسکو آپ نے قرآن کو ختم کیا راستے میں آئی کے اندر اللہ کا کلام تھا وہ بھی کیا نظر ہوگا وہ بھی کیا نظر ہوگا نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج موقع کے جو گمرا قسم کے عیمہ ہیں ان کی آوازوں پر فرق اور قوالہ کرتے ہیں وہ در شخص قرآن پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں جس زبان پر سب سے پہلے قرآن جاری ہو وہ آواز کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس عدا کیا جن کو سن کر جس قرآن کو سن کر عمر جیسے پتھر دل بھی موں دل بن گئے صلی اللہ اس وقت قرآن کی عظمت کا کیا حلم ہوگا آج آپ سن رہے ہیں لیکن جس میار کے ہم لوگ ہیں اسی میار کے ہمیں سماعت ملتی ہے لیکن ہم پھر بھی خدا کے شکر گزار بندے بن جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اس افرا تفریقِ ماحول میں بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خان مبارک میں ایک حافظ قرآن کے پیچھے پڑے ہو کر ہم قرآن کی تلافت سماعت کریں اب میں صرف دین بات فرکر یہ زکر کی طرف چلیں گے اور دعا کریں گے دو بات میرے اللہ نے فرمایا اللہ نے اس آیت میں قرآن کو نور فرمایا ہے کیا فرمایا ہے؟ نور قرآن کو نور فرمایا ہے اب ایک سوال ہے کہ نور دو قسم کے ہوتے ہیں ایک نورِ حسی ہوتا ہے اور ایک نورِ معنوی ہوتا ہے ایک وہ نور کا جو by meaning آپ اس کو light کہتے ہیں meaningly وہ light ہوتی ہے that can be considered by meaning as a light but with your naked eye you will not be able to see like a light اگر پرآن آپ کے پاس ہو if you look at پرآن you cannot see any light coming out of the پرآن پرکی ہے وہ meaning meaningly light اس کے اندر اور ایک light ہے جو آنکھوں سری نظر کی دیتوں میں سو سو سکتے ہیں سوہناللہ اس کو کہتے ہیں مانوی ہوتا ہے ایک کوتا ہسی ہوتا ہے ہسی ہوتا ہے there is an other light which can be seen through your sense of sight that is called in arabic ہسی ہوتا ہے پورے ہسی ہوتا ہے ہس کہتے ہیں سنس کو ہس جو ہے arabic word ہے english means کو سنس کے آپ کو اللہ نے power of senses دیئے کتنے power of senses پانچ ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے ہوتا ہے شاکری اس کا سننی سی ستمی بھی نکلا ہے ہوتا ہے بائی میننگ بھی نائٹ ہے اور بائی سینس بھی نائٹ ہے ہم لوگ بائی میننگ تو محسوس کر سکتے ہیں لیکن بائی سینس آف سائٹ کے نور بھی نظر آو ہے ہسی نور ہم نہیں محسوس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں